مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا دو باب اور اس کی آٹھ آیت سے لے کر اس کی سولویں آیات کے آخر تک پاکلامے سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت سے لے کر اس کی سولویں آیات کے آخر تک پاکلامے سے پڑھیں گے نئے اہدرامہ میں نئے ایڈیشن میں یہ بائبل مقدس پر صفحہ نمبر 81 پر آیات موجود ہیں خداون کے پاکلامے میں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہ بانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہائیت در گئے مگر فرشتے نے ان سے کہا در امت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعود کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ اسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلح جب فرشتے ان کے پاس سے اسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لے ہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑھا پایا پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث خیرے آمین میرے عزیزو آج قدام کے کلام میں سے جس بات کو ہم مل کر سیکھیں گے اور جس بات پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ یسو مسیح کی پیدائش کا اعلان گڑریوں کے لیے کیوں تھا ہم گڑریوں کے بارے میں چرواہوں کے بارے میں مسیح جو ڈراما چوبیس ڈسمبر کی رات یا مختلف اوقات میں جو ڈسمبر کی ایام ہوتے ہیں ان میں ڈراما کیا جاتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ باہر بیٹے وے آگ تاپ رہے ہیں بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آگ جل رہی تھی یا نہیں لیکن ایک ڈراما بنانے کے لیے سردی کا تاثر دیا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس پر سوال کرتے ہیں اور یہ جو بات ہے یہ حوالہ ایک توجہ طلب حوالہ ہے کہ گڑریے ہی کیوں چرواہی ہی کیوں ہیں کہ انہیں خداوند یس مسیح کی پیدائش کا پیغام سنایا گیا اس جگہ پر کہن بھی ہیں صدار کہن بھی ہے اس جگہ پر بادشاہ بھی ہے رومی حکومت کے سپاہی اور ان کے سپاہ سلار بھی ہیں کیوں غریب لوگوں کو یس مسیح کی پیدائش کا پیغام سنایا گیا اور آج اگر ہم اپنے آپ کو غریب یا ہم اپنے آپ کو کم ظرف سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے ان آیات میں سے اور اس حوالہ میں سے کیا سبق ہے اور آج کے پیغام کا اطلاق ہم پر کیسے ہوتا ہے آج ہم مل کر اس بات کو سیکھیں گے مسیح یسو نے جب اپنی خدمت کا جو باپ نے اس کے سپرد کی تھی آغاز کیا تو کلام میں لکھا ہے ببتسمہ لینے کے بعد مسیح یسو ناصرت میں آئے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ناصرت میں ایک عبادت خانہ میں کھڑے ہو کر یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے چند آیات کا ورد کیا تلاوت کی اور کلام میں لکھا ہے مقدس لوکا ہی کی انجیل اور اس کے چوتھے باپ کے اندر اور اس کی اٹھارویں آیت کے اندر لکھا ہے مسیح یسو نے پڑھا اور کہا کہ خداون کا روح مجھ پر ہے اسی لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بنائی پانے کی خبر سناوں کچھلے ہوں کو ازاد کروں غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسیح یسو پر خدا کا روح تھا اور یہ کون سے غریب ہیں یہ غریب وہ لوگ نہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جن کے پاس روپیار پیسہ نہیں اور ہم اکثر اوقات ایسے غریبوں کو مدد کرتے ہوئے یہ سوچ دل میں رکھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں تو پھر خدا ہماری مدد بھی کرے گا کیونکہ غریب لوگ جو ہیں خداوند ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن میرے عزیزو یہ وہ غریب نہیں بلکہ یہ وہ غریب ہیں جن کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے کیا ہیں جی غریب ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے دل کے غریب ہونا ہمارے لیے ایک برکت کی بات ہے کیونکہ ہم خدا کو دیکھیں گے گڑریوں کے بارے میں جب ہم ان کے پیغام پر غور کرتے ہیں جو پیغام ان کو دیا گیا تو بہت سے لوگ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں مجوسی وہ بادشاہ تھے مختلف مبالک سے کٹے ہو کر جمع ہو کر آئے لیکن گڑریے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے اسی علاقہ میں کیا تھے جی سب سے پہلی بات یہ کہ انہیں کیوں پیغام ملا کیونکہ وہ جہاں پر یسوسی پیدا ہوئے تھے وہ اسی علاقہ میں موجود تھے وہ کہاں پر موجود تھے جی اسی علاقہ میں اور کیا کوئی بتا سکتا ہے مسیحیسو کی جگہ پر پیدا ہوئے تھے کون سے قصبے میں پیدا ہوئے تھے جی بیت لہم میں فرشتہ نے بھی کہا کہ تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور کہاں پر پیدا ہوئے جی بیت لہم میں پیدا ہوا ہے اور کلام لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے یہ چرواہے میدان میں کیوں تھے یہ علاقہ جہاں پر مسیحیسو کی پیدائش ہوئی یہاں پر جو علاقہ تھا وہ بلکل برابر نہیں تھا کئی پر تو پہاڑ تھے کئی پر جو زمین تھی وہ تھوڑی سی برابر تھی پھر آگے پتھریلے پہاڑ آ جائے کرتے تھے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یہ میدان میں رہ کر اپنے بیڑوں کی اپنے جانوروں کی گلہ بانی کر رہے تھے اور کیوں میدان میں تھے کیونکہ یہ میدان جو ہے یہ ان کی بیڑوں کے لیے یہ ان کے جانوروں کے لیے خوراک مہیا کرنے والا میدان تھا آج اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں تو یہ بات ہم پر کیسے اس بات کا اطلاق ہوتا ہے کہ میرے جیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی برکت ملے تو پھر ہم خداون کے پاس رہیں خداون کے کلام میں زبور نمبر چوراسی ہم گاتے بھی ہیں اور خداون کے کلام میں لکھا بھی ہے اور کیا گاتے ہیں جی مبارک تیرے کردے سب رینوالے سنا تیری ہونا دے مووے صدا ہے جب ہم اس زبور کو گاتے ہیں میرے عزیزو تو خداون کا کلام ہم یہ بیان کرتا ہے خداون دا تول اشکرہ دا خدا ہے کہ مبارک وہ ہیں جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا کیا کریں گی جی تیری تعریف کریں گے تو اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں خداون کے قریب ہونا پڑے گا اور خداون کے قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں جی خداون کے گھر میں آ کر سبوں نے کیسے قریب ہو سکتے ہیں خداون کے اپنے گھر میں رہ کر بھی خداون کے قریب ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر دعایا محول دعایا محول اپنے گھر میں قائم کریں میرے عزیزو کلام علیکہ اسی علاقہ میں چروائے تھے جہاں پر یسیح کی کیا ہوئی جی پیدائش ہوئی سبوں نے جہاں پر کیا ہوئی مسیح اسو کی اسی علاقہ میں چروائے تھے وہ دور نہیں تھے تو سب سے پہلے جو پیغام ہے وہ نزدیک والوں کو ملتا ہے اور آج بھی اگر خوشی ہو گھر میں خدا نہ خواستہ کبھی غم بھی آ جائے تو رشتہ دار بھلے وہ ہمارے کو سکے رشتہ دار سکے بہن بھائیوں ان کو بعد میں پتا چلتا ہے سب سے پہلے کن کو پتا چلتا ہے جی پاس رہنے والوں کو سب بولے کن کو پتا چلتا ہے جی پاس رہنے والوں کو کیوں پیدائش کا اعلان ان غریب چرواؤں کیلئے کیا گیا کیونکہ وہ اسی علاقہ میں موجود تھے کیونکہ وہ کہاں پر موجود تھے جی اسی علاقہ میں موجود تھے آج اگر ہم خداون کی برکت کو اصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خداون کے قریب آنا ہوگا اور عبلیس کو اپنے پاس سے دور کرنا پڑے گا لیکن آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ نہ تو ہم خداون کے گھر سے قریب ہیں اور نہ ہم خداون سے قریب ہیں بلکہ ہم عبلیس کے زیادہ نزیق ہیں اور اس وجہ سے ہماری زندگی میں ہمیں برکت نہیں ملتی اس وجہ سے خداون کا فضل ہماری زندگیوں پر نہیں ہوتا کیونکہ ہم خداون کے نزیق اس کے علاقہ میں موجود نہیں ہوتے بلکہ ہم عبلیس کے علاقہ میں اور عبلیس کے نزیق موجود ہوتے ہیں کلامِ مقدس میں کہا ہے کہ وہ رات کو میدان میں رہ کر وہ کیا کرے تھے جی کس وقت میں میدان میں رہ رہے تھے جی کیا کرے تھے اپنے گلہ کی نگے بانی اہم بات جو اس میں اس پہلی اس کی آٹھویں آیت میں ہے جو پہلی آیت اس تراوت کردہ حوالے میں ہے وہ یہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس علاقہ میں موجود تھے اور دوسری بات یہ کہ وہ جاگ رہے تھے وہ کیا کرے تھے جی جاگ رہے تھے کلامِ مقدس میں لکھا ہے جاگنے کے بارے میں مسیح اسو نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا جب باغِ گچ سمنی میں مسیح اسو اپنے شاگردوں کے پاس موجود تھے تو مسیح اسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ کہا نہ پڑو ازمائش میں نہ پڑو تو اگر یہ گڑریے یہ چرواہے سو رہے ہوتے یہ جاگ نہ رہے ہوتے تو ضرور ہے کہ کوئی جنگلی درندہ کوئی شیر یا بھیڑیا ان کی بیڑوں کا نقصان کر سکتا تھا کلام میں لکھا ہے کہ یہ میدان میں رات کو میدان میں اس میدان میں جہاں پر اچھی گھاس تھی یہ اس میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے دو چیزیں ہیں یہ جاگ بھی رہے تھے اور دوسری بات یہ کہ وہ گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے وہ گلہ کی کیا کر رہے تھے اسی لیے پیدائش کا اعلان رات میں جاگنے والوں کو فرشتوں نے دیا کلام میں لکھا ہے کہ یہ اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے وہ کام جو دنیاوی کام ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ اپنے کام میں مگن تھے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا گھر میں روحانی کوئی کام نہیں دعا تو میرے والد صاحب کر لیتے ہیں میری والدہ دعا کر لیتی ہے میں نہ بھی کروں میں سویا بھی رہوں میں خدا ان کے گھر میں نہ بھی جاؤں چار لوگ گھر کے جا رہے ہیں اگر میں نہ جاؤں گا تو پھر کیا ہو جائے گا میرے جیزو پھر وہ ہو جائے گا جو ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں مجھے برکت نہیں مل رہی کیوں یسو تو دنیا میں آ گیا لوگ دعا کرتے ہیں انہیں شفاہ ملتی برکت ملتی ہے مجھے کیوں برکت نہیں مل رہی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہمارے سپورٹ کیا گیا ہے ہم اس کام کو درست اور پر سر انجام نہیں دے رہے وہ اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے خداوند ان لوگوں سے گفتگو کرتا ہے جو جاگتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ خداوند کے پاکلام کو کھولیں ہم پرانے اہدرامہ میں جائیں گے اور ایک ایسے شخص کے بارے میں خداوند کے پاکلام میں سے دیکھیں گے جو خداوند کا ایک پیارا بندہ ہے اور خداوند اسے بات کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اسے اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے پہلا سیمول اس کا تین باب اور اس کی پہلی آج سے لے کر اس کی پانچ آیات کی آخر تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے کلام میں لکھا ہے اور وہ لڑکا پہلا سیمول تین باب پہلی پانچ آج اور وہ لڑکا سیمول ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا ایلی کے سامنے کس کی خدمت کرتا تھا جی اپنے ذمہ داری کو پورا کرتا تھا کلام میں لکھا ہے کلام میں لکھا ہے ان دنوں خداوند کا کلام گران قدر تھا کوئی رویا برملہ نہ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا چراغ اب تک بجا نہیں تھا اور سیمول خداوند کی حیکل میں جہاں خداوند کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا سیمول کیا کر رہا تھا جی حیکل کے صندوق کے پاس حیکل کا صندوق اہد کا صندوق جو ہے پاک تین مقام اس کے پاس پاک تین مقام سے باہر وہ لیٹا ہوا تھا وجہ کیا تھی کہ خداوند کا کہن ایلی جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور یہ اس رگہ پر اس کی ماں نے کیا نام تھا جی اس کی ماں کا جی آواز تھوڑی کام مائی اب انچی بولیں کیا نام تھا ہنہ اس کی ماں کا نام ہنہ تھا اس نے منت مانی تھی کہ جب میرا فرزند ہو گئے خداوند تو مجھے رادے نرینہ یعنی بیٹا بخشے گا تو میں اسے تیری خدمت کے لیے دے دوں گی تو خدمت کیسی ہو رہی ہے کہ جو کہن خدا کا بندہ حیکل میں خدمت کرتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں رہی اب وہ دیکھ نہیں سکتا تو یہ خداوند کے اس بندہ کے ساتھ موجود ہے اور کلام نے لکھا کہ یہ حیکل میں موجود ہے تو لکھا کہ جب یہ لیٹا تھا تو خداوند نے سیمیل کو پکارا خداوند نے کیا کیا سیمیل کو اس نے کہا میں حاضر ہوں اس نے کیا کہا میں کیا ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا سو وہ جا کر لیٹ گیا وہ کیا ہو گیا جا کر کلام میں لکھا ہے کہ جب اس بچے کا دودھ چھڑوایا گیا تو اس کی ماں اسے حیکل میں چھوڑ گئی چار یا پانچ سال کا بچہ ہوگا آج ہمارے چار پانچ سال کے بچے میں بھی جب چرچ میں آ رہا تھا تو بچے باہر مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے بہت سے بچے ماں کو چرچ میں بیجنے کا خیال نہیں لیکن باہر بچہ کھیلے یہ ہمیں پسند ہے اور یہ ہمیں قبول ہے کلام میں لکھا ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی کو جو کسی اور نے نہیں بلکہ خدا نے اس کی لگائی تھی وہ بات جو اس کی ماں نے ٹھہرائی تھی کہ میرا بچہ ہوگا تو میں اسے چھوڑ کر جاؤں گی اس کی ماں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور سیمل چھوٹا بچہ جس عمر میں بچے ابھی بہت چیت کرنا نہیں سیکھتے جنہیں درست اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی گرمی بھی لگتی ہو شاید پیاس بھی لگتی ہو ایلی کہن کو بڑا سمجھتے ہوئے اکثر اوقات یہ بتا بھی نہ سکتا ہو کہ خدا کا بندہ اس بات میں پریشان نہ ہو لیکن یہ اپنی خدمت کو جو خداون نے اس کے سپڑ کی ہے ایلی کہن نے اس کے ذمہ لگائی ہے یہ اس خدمت کو پورا کر رہا تھا تو کلام میں لکھا ہے کس نے اس کو پکارا جی خداون نے کلام میں لکھا ہے کس کو پکارا سیمل کو پکارا چرواہے اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے تھے تو فرشتہ ان سے ہم کلام ہوا اور ان نے خوشخبری ملی ایک اور شخص بھی کلام مقدس میں ملتا ہے جس کا نام سعول تھا نئے اہدنامہ میں ایمال کی کتاب میں سعول کا ذکر ملتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ خداون کی لوگوں کو مارنے اور ان کو پریشان کرنے کے در پہ رہتا تھا اور اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ظالم شخص تھا لیکن میرے عزیزو یہ اپنے مذہب کے مطابق یہودیت کے مطابق یہ اپنے کام کو درست کر رہا تھا کیونکہ جو قوم بن اسرائیل ہے جو یہودی مذہب ہے اس کے اندر جو خداون کے وہ لوگ تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ خدا کا بیٹا کسی کو کہا جائے یا خدا کو بہت کم کہہ کر وہ پکارتے تھے یا نئی بائبل کوئی کہہ کہ جی ہم اس کو سناتے ہیں ہم نئی تعلیم دیتے ہیں یسو ناصری وہ اس کا خدا کا بیٹا ہے کلام میں لکھا ہے کہ سول جو ہے یہ ان لوگوں کا مخالف تھا وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر کر رہا تھا لیکن ایک دن سفر کرتے کرتے خدا نے اس کی ڈیوٹی کو تبدیل کر دیا اور کیا کہا کلام میں لکھا ہے کہ ایک نور چمکا اور اس میں سے کیا آواز آئی آئے سول آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے تو جو بندہ صحیح ڈیوٹی کر رہا ہو وہ تو یہی کہے گا جی میں ستات تو نہیں رہا میں تو اپنا کام کر رہا ہوں اس نے کہا آئے خداون تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں تو پھر خداون اس سے بتایا کہ تم میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو تم مجھے ستاتا ہے جب وہ اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا تھا وہ اپنے کام میں مگن تھا تو خداون نے اس کو درست رستہ دکھایا اور اس جگہ پر جو چرواہے اپنی بھیڑوں کی گلابانی کر رہے تھے فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور فرشتے نے انہیں بتایا کہ تم جو اپنا کام درست طور پر سر انجام دے رہے ہو تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے تین باتوں پر اب تک ہم نے گوھر کیا ہے کہ اگر ہم خداون کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہیں شفاہ برکت اور بحالی تب ہمیں ملے گی جو خدا کے گھر سے باہر ہیں خداون سے دور ہیں خداون ان سے بھی پیار کرتا ہے کلاب میں لکھا ہے کہ وہ کسی گناہگار کی علاقت نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے سب کی کہاں تاک نعبت پہنچے جی لیکن وہ توبہ کرنا نہیں چاہتے وہ خداون کے پاس آنا نہیں چاہتے اگر خداون کے گھر میں اس کی حضوری میں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بزر کریں گے تو ہمارے لیے بھی خوشی کی خبر کا اعلان ہے اور دوسری بات جو خداون کے کلاب میں سے ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو ہم اپنی ڈیوٹی کو بہتر انداز میں کریں ایک خادم ہوتے ہوئے ایک ایلڈر ہوتے ہوئے ایک ساز بجانے والے کے طور پر اگر ہم خداون کے گھر میں خدمت کرتے ہیں گانے والے پرسش کرنے والے کے طور پر خدمت کرتے ہیں یا ہمارے گھر میں سے صرف ہم ہی ہیں جو دعا کر سکتے ہیں ہم اپنے کام کو جو خداون کے لئے کر رہے ہیں اگر ہم اپنے اس کام کو درست انداز میں کریں گے تو میرے عزیزو خداون کا فضل ہماری زندگی پر ظاہر ہوگا کلامِ مقدس میں لکھا ہے فرشتہ نے کہا جب وہ اس علاقہ میں جہاں پر یہ سمسی پیدا میں موجود تھے اپنا کام درست انداز میں کرے تھے تو فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیا کہا ڈرو یہ ڈر انسان کی زندگی میں اس کے گناہ کے وجہ سے ہے بہت سے لوگ چرچ میں نہیں آتے ایک دفعہ ایک شخص سے میری بات ہوئی وہ چرچ میں بڑا ہدیہ دیتے تھے ایک اور جگہ پر تو ان کے پادی صاحب نے کہا کہ ہم نے پادی صاحب مل کر ان کے گھر میں جانا ہے وہ چرچ میں ہدیہ تو بہت دیتے ہیں لیکن سارا خاندن چرچ نہیں آتا تو آئیں ان کی تھوڑی کانسلنگ کریں انہیں سمجھائیں تو جب ہم اس بھائی کے پاس گئے تو اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ پادی صاحب مجھے معاف کر دیں میں اصل میں شراب بیجتا ہوں اس وجہ سے میں چرچ نہیں آتا تو میں نے کہا بھائی پھر یہ پیسے بھی نہ دیں اس پیسے کی خدا کو ضرورت نہیں اس شراب نوشی کرنے کے کام کو چھوڑیں شراب بیجنے کے کام کو چھوڑیں خدا مداب کو برکت دے گا اور میں یہ گوائی دینا چاہتا ہوں کہ اس بھائی نے اس دن جب ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے وعدہ کیا کہ میں جلد اس کام کو چھوڑوں تو ان کے دو بچے ہیں تو وہ بھائی انہوں نے تقریباً چھ سات مہینے کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا اور ان کی یہ گوائی تھی کہ جب میں نے اس کام کو چھوڑا تو میرا بچہ وہ بچہ آٹھویں یا نویں کلاس میں پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ان کے بچے کا داخلہ ایک بڑے اچھے سکول میں ہو گیا ان کی بچی جو چھوٹی تھوڑی عمر میں اس بچے بیٹے سے چھوٹی ہے وہ بھی بڑائی میں بڑا چھپڑ رہی ہے انہوں نے اپنا گھر بنا لی ہے اور اب وہ شراب نہیں بیٹا بلکہ رکشہ چلاتا ہے اس نے کہا اس بھائی نے کہا کہ پازی صاحب میں جب اس کام کو کرتا تھا تو میں خدا کے گھر میں آنے سے ڈرتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں کس موں سے خدا ان کے پاس جاؤں گا میرے عزیزو یہ ڈر ہماری زندگی میں گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب فرشتہ نے ان سے کہا کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا کا جلال ان کے چوگر چمکا تو لکھا ہے کہ وہ نہائیت ڈر گئے وہ کیا ہو گئے نہائیت لیکن فرشتہ نے کہا ڈرو مت فیر نوٹ ڈرو مت کیونکہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے جو صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سارے امت کے لیے ہے کہ آج دہود کے شہر میں نجات دینے والا کس سے نجات دینے والا گناہوں سے نجات دینے والا پیدا ہوا ہے میرے عزیزو تیسری بات جو اس پیغام میں ہم دیکھیں گے کہ کیوں فرشتہ نے آ کر ان کے لیے اعلان کیا کیونکہ وہ منجی کی تلاش کر رہے تھے اور خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ڈر تھا اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں دعا نہیں کر سکتا میں چرچے جاؤں گا تو پادی صاحب دعا کیلئے نہ کہہ دیں مجھے تو دعا کرنا نہیں آتی اکثر نوجوان وہ چرچ میں بائبل نہیں لے کر آتے کیوں کیونکہ اگر بائبل آئیں گے تو شاید پادی صاحب کسی وقت حوالہ پڑھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ پیغام کے وقت میں چرچ آتے ہیں تاکہ دعا کرنے کا وقت جو ہے وہ گزر جائے اس وقت تو پادی صاحب نے پیغام دینا ہے اس کے بعد تو دعا پادی صاحب بھی کریں گے میرے عزیزو یہ ڈر ہماری زندگی میں عبلیس لے کر آتا ہے تاکہ ہم منجی سے دور رہیں ان فرشتوں نے ان چرواہوں کو اس لیے بھی خوشی خبر دی اور اعلان کیا کیونکہ ان کی زندگی میں ڈر تھا اگر آج ہماری زندگی میں ڈر ہے تو پریشان نہ ہوں یہ سمسی اسی لیے آئے ہیں تاکہ وہ اس ڈر کو ہماری زندگی میں سے ختم کر دیں قلام علیک ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے خداوند کا خوف کس کا شروع ہے ڈر رکھیں لیکن ایسا ڈر رکھیں جس میں ہم خداوند میں بڑھے ایسا ڈر نہ رکھیں کہ خداوند کے گھر سے ہی دور چلے جائیں اکثر لوگ ایسا ڈر رکھتے کہ وہ سالہ سال چرچ میں نہیں آتے اپنے برے کام کو نہیں چھوڑتے لیکن ڈرتے رہتے چرچ جائیں گے تو خداوند سزا دے گا میرے عزیزو آپ چرچ نہ بھی آئیں خداوند کی آنکھیں آپ کے گھر میں بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ آپ کے کام پر بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں فرشتہ نے کہا ڈرو مت کیوں انہیں خوشکبری دی گئی کیونکہ ان کی زندگیوں میں خوف تھا اگر آپ بھی خوف میں ہیں تو میرے عزیزو پھر آپ خداوند کے پاس آئیں وہ اس خوف کو آپ کی زندگیوں میں سے ختم کرے گا کلام میں لکھا ہے فرشتہ نے کہا کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور لکھا ہے تیرمی آیت میں اور یکہ یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لحشر کی ایک گروہ خدا کی حمد کر دی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح خداوند اس لیے بھی ان غریب چرواہوں کے پاس جو دنیا میں تو وقت نہیں رکھتے تھے اس لیے خداوند نے ان لوگوں تک پہنچا اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے تاکہ ان کی زندگیوں سے خداوند کی تمجید ہو سکے اکثر اوقات میرے جیزو ہم ڈر کے مارے دعا نہیں کر پاتے ہم خدا کے گھر میں نہیں آ پاتے اپنی بیماریوں میں اپنی کمزوریوں میں جکڑے رہتے ہیں لیکن خداوند کے پاس نہیں آتے میرے جیزو خداوند اس لیے بھی ہمیں برکت دینا چاہتا ہے تاکہ خداوند کی کیا آؤ سکے ہماری زندگیوں سے تمجید ہو سکے کیا آؤ سکے تمجید ہو سکے میرے جیزو اگر خداوند کی تمجید ہماری زندگیوں سے ہوتی ہے تو یس مسیح نجات دہندہ کے پیدا ہونے کا پیغام ہمارے لیے بھی ہے ورنہ ان روایتی مسیحوں کی طرح چوبیس کی رات ہم ساؤنٹ سسلم لگائیں گے ناچ گانا کریں گے بہت سے لوگ شراب پی کر سوئے رہیں گے اور پچیس تاریخی عبادت میں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں کھانا بناتے رہیں گے روایتی کرسمس منانے والے مسیح جو ہیں ان کی زندگیوں سے خداوند کی تمجید نہیں ہوتی بلکہ ان سے ہوتی ہے جو جاگتے ہیں خداوند کے ساتھ اس کے گھر میں موجود رہتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں سے ڈر ختم ہو گیا ہے تو پھر چوتھا کام جو ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خداوند کی کیا کرتے ہیں جی تمجید کرتے ہیں سب بولیں خداوند کی کیا کرتے ہیں تمجید کرتے ہیں میرے جیزو مسیح جو صرف ہماری زندگیوں میں اس لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ اچھے اچھے رنگ والے کپڑے پہن لیں کیک کاٹ لیں میٹھی چیزیں بنا لیں اچھے اچھے کھانے کھا لیں یا ایک دن چرچ میں سارا خاندان چلے جائیں بلکہ مسیح اس لیے آئے تاکہ پورا سال ہماری پوری زندگی ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملتا رہے اور خداوند کی تمجید ہماری زندگیوں میں ہوتی رہے پندروی آیت کے اندر لکھا ہے جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لے ہم تک چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خبر اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں کیا ہوا پہلے تو وہ کیا کرے تھے جی اپنی بیڑوں کی جانوں کی کیا کرے تھے نگے بانی کر رہے تھے لیکن جب فرشتے نے پیغام دیا تو پھر وہ نگے بانی کرتے رہے یا کچھ اور سوچانوں نے کیا کیا انہوں نے وہ بیت لہم تک گئے وہ کہاں تک گئے جی ان کا راستہ تبدیل ہو گیا ان کا راستہ کیا ہو گیا جتنی زندگیوں کا سامنا خداوند کے ساتھ ہوا ان کا راہ تبدیل ہوا اور جن کا راہ تبدیل نہیں ہوا وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بنے خواہ وہ امیر شخص وہ امیر جوان ہو جس کا راہ تبدیل نہیں ہوا وہ جس نے اپنا راہ تبدیل نہیں کیا وہ افسردہ ہو کر یا سمسی کے پاس سے چلا گیا لیکن وہ پترس جس نے کہا کہ خداوند میں بڑا گناہ گار ہوں تو یہاں سے چلا جا یا سمسی نے اسے کہا کہ اب سے تو مچھلیاں نہیں پکڑے گا بلکہ آدمگیر بنے گا جب خداوند یسو مسیح نے اس کا راہ تبدیل کیا اور اس نے اپنی زندگی خداوند کے سپرد کی تو پھر اس کی زندگی میں بھی فتح کا اعلان ہوا نجات کا اعلان ہوا اور وہ پترس جو پہلے مچھلیاں پکڑتا تھا بعد میں وہ یسو کے پاس لوگوں کو لانے والا اس کا بندہ بن گیا ان غریب چرواہوں کو پیغام اس لیے بھی دیا گیا میدان میں رہنے والے لوگوں کو کیونکہ یہ جلدی سے سن کر عمل کرنے والے لوگ تھے آج میرے عزیزوں ہم میں سے جتنے یہاں پر موجود ہیں بزرگ جو ستر سال کے ہیں وہ تقریباً ستر سالوں سے پیغام سن رہے ہیں جو بیس سال جس کی عمر ہے وہ بیس سالوں سے چلیں کوئی پندرہ سونہ سالوں سے کلام سننے جب سے سمجھنا شروع کیا لیکن اتنا کلام سن سن کر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی میرے عزیزوں ہمارا نجات دندہ مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہماری زندگیاں وہیں پر رہیں تھوڑا سا اس وقت کو سوچنے کی کوشش کریں کہ گڑھریے چرواہے جو ہیں ان کو پیغام دیا جاتا اور فرشتہ کے جانے کے بعد وہ کہتے بھی کون جائے گا بھی چار لوگ جو ہیں وہ بیڑوں کے پاس بھی رہیں جانوں کے پاس بھی کلامیں نہیں لکھا کہ ان کی بحث مباسہ کیا ہے لیکن یہ لکھا ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا آؤ بیتل ہم تک چلیں اور یہ بات جو واقع ہوئی اور جس کی خبر فرشتوں نے دی ہے ہم جا کر اسے دریافت کریں اور اس کو دیکھیں انہوں نے جلدی سے اس بات پر عمل کیا خدا ان کے کلام میں مقدس یعقوب کے خات کے اندر لکھا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محس سننے والے کیونکہ جو صرف سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا کلام لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو فرشتوں نے پیغام دیا وہ یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کون جائے گا پہلے دو جائیں گے کہ تین جائیں گے جیسے آج ہم سوچتے ہیں والدہ نے کہتے ہیں بچوں کو بیٹا آپ لوگ چرچ چلے جائیں ہم گھر پر رہ کر کام کر لیتے ہیں میرے عزیزو نجات سب کو ملی ہے صرف بچوں کو نہیں ملی یا صرف والدین ہی سے خداوند پیار نہیں کرتا خداوند خاندان اس سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے پاس آئے پھر ہم کیوں ایسی باتیں کہتے ہیں کیوں آج ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ گھڑھریوں کو کیوں پیغام دیا گیا کیونکہ وہ اس پیغام کو سننے کے لیے تیار تھے وہ اپنی صحیح پورا کرے تھے خداوند جانتا تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں تو جو کلام انہیں سنایا جائے گا جو پیغام انہیں دیا جائے گا یہ اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ بھی بنیں گے آج میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں اگر خداوند کی برکت نہیں اگر کرسپس ہمیں ایک عام دن جیسا ہی معلوم ہوتا ہے تو پھر اپنی زندگی پر گوھر کھنیں کہ وہ ذمہ داریاں روحانی ذمہ داریاں جو خداونے ہمارے لئے ہمارے خاندانوں کے لئے ہماری سپرد کی ہیں کیا ہم انہیں بہتر طور پر سر انجام دے رہے ہیں کیا ہمارا خاندان جس کے نگے بان اور مختار خداونے میں بنایا ہے کیا ہم اس نگے بانی کو بہتر طور پر سر انجام دے رہے ہیں کیا کلام کو سننے کے بعد ہم اپنے راستے کو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں کیا ابھی تک ہماری زندگی میں کوئی ڈار تو نہیں اتنے سالوں سے چرچ میں آ رہے ہیں اگر ابھی تک کوئی زندگی میں ڈار ہے تو اس ڈار کو اپنے خداون کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ اے خداون مجھے اپنے بیٹے یسومسی کے وسیلہ سے تسلی بخش اے خداون میری زندگی میں سے اس ڈار کو ختم کر تاکہ اے خداون میں بھی چروہوں کی مانت کہنے والا ہوں میں بھی ان گڈریوں کی مانت کہنے والا ہوں کہ آؤ اس بات کو دیکھیں آؤ اس خبر کے بارے میں دریافت کریں جو فرشتوں نے امی دی آج کلام سنایا گیا اپنی زندگیوں کو ٹٹول لیں اور دیکھیں اپنے کام کو اب اپنی رفاقت کو جو خداون کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے بیتر طور پر سنجام دیتے ہیں یا نہیں اگر رہیں تو اپنی زندگی کو تبدیل کریں کیونکہ جتنوں نے خداون کے پیغام کو ٹکرایا انہوں نے میرے عزیزو اپنی زندگی میں پریشانی کو برداشت کیا آئیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ٹٹول لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم خداون کے کلام پر عمل کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو اپنا آپ اپنے خداون کے سفود کریں خداون آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین